کوئی بھی آ کے پاکستان میں سروے کر کے دیکھ لے تقریباً 60-70% لوگ پریشان ہیں گربت کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے بجلی کے بلوں کی وجہ سے اور ہم کہتے ہیں کشمیر آج اگر کشمیر کا بارڈر کھول دیں یہ صرف سوال بتائیے گا آج اگر ہم بارڈر ہتم کر دیں بیچ میں سے یہاں سے کشمیری وہاں چلے جائیں یا وہاں سے یہاں آجیں یہ مانداری سبتہ یہی ہے جو سیچویشن ہے وہاں پہ بجلی کا بل پتا ہے لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہیں گ چالہ 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 ہونٹ ہے چ civilization ہے پہ کروں آپ کو کتنا ہے ہمارہ ہائے دوستو نمسکار پھر سو سواگت ہمارے آپ کی یوٹیوب چینل یہ ریاکشن پوپنگیرو دوستو کاشمیر کے نام پچھوڑن بیچنے والا پاکستان نیشن میں پھر کاشمیر کے مددے پر بھوکنا شروع کر دیا وہی پر بھارت نے بھی جم کے پاکستان کو لطاڑا اور چیتاونی بھی دی کہ چاہے ترکی ہو چاہے پاکستان ہو ڈیو کوئی بھی دیسو بھارت کی انٹرنال میٹر میں تانگ نہ آڑا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس خبر پر پاکستانیوں کا ڈیو کوری نیلن ڈسکرپسن میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ آج کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا کیا یمیج ہے اور کشمیر کا ایشو جو چھتر سال سے ہمیں ووٹی سی نام پہ ہم دیتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو حال لوجے گا کشمیر لے لیں گے ابھی انڈیا نے پانی بھی بند کیا ان کا کیونکہ رائٹ تھا اس پانی کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ یونیٹیڈ نیشن ہومن رائٹ میں انہوں نے یہ بولا کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان یا ترکی یا کوئی بھی بات نہ کرے سوال نہ کرے کیا بات ہے ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ نہیں حکومت آئی ہے ابھی تو یہ چارج لے رہے ہے تو امید ہے الحمدللہ کہ جس طرح کے میاں نواز شریف نے بولا ہے کہ ہم تین سال کے اندر انشاءاللہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے تو امید کرتے ہیں کہ واحد پاکستان میں ایسی شخصیت ہے میاں محمد نواز شریف کہ جو عوام سے وہ وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں لائٹ نہیں ہے ہم آپ کو لائٹ دیں گے ٹھیک ہے انہوں نے لائٹ دی ہمارے تاجروں کا انہیں بہت بلا کیا ٹھیک ہے بہت پرموڑ کیا اس چیز کو کہ یہ تاجر خوشحال ہونے چاہیے چلیں ابھی پوچھ لیتے ہیں یہ جتنے بھی گھڑے ظاہری بات ہے سارے بزنسمن یہ دکان دار ہوں گے تو ابھی پوچھ لیتے ہیں کتنے خوش ہیں بھائی جانے ماندر سے بس اتنا بتا دیں کیا خوش ہیں روزگار اچھا چل رہا ہے نہیں سرم خوش نہیں ہے بس اتنا بتا دیں خوش ہیں روزگار چل رہا اچھا نہیں اس وقت نہیں ہم چالی چالی ہزار بیا گیس کا بل دے گے ہم خوش ہیں یہ دیکھے نا آپ میری بات میری بات کو ابھی تو ان کی حکومت آئی ہے نا پہلے بھی تو تین چار دفعی ہے نا پہلے سے پچھے سولہ ماہ حکومت کی نکی تھی ہاں یہ ابھی جو سولہ ماہ حکومت کی تھی میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ میری بات کو تھوڑا سا اس کا انگل جو ہے نا دوسری طرف لے گئے ہیں میں نے کہا دو ہزار تیرہ میں میاں نواشر نے وعدہ کیا کہ سواہم کو ہم نے لائٹ دینی ہے جبکہ اس سے پہلے ممشد دور میں بھی لوڈ شیڈنگ تھی درداری کے دور میں بھی لوڈ شیڈنگ تھی انہوں نے یہ تھارا تھارا گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آ کے تین سال میں انہوں نے کمپلیٹ کیا بارہ ہزار میگا وارٹ جو بجلی تھی وہ پاکستان کو دی اور جب امران خان کی حکومت آئی اس کو پوری کر کے دیکھے گئے ہماری لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لائٹ ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا ایمیج کیا ہے ہماری بات کیوں نہیں ماننی جاتا تمہاری انیٹڈ نیشن میں یا پورے ورڈ میں ایک کتے سے بھی بہتر تمہاری اوقات ہے تم اپنی اوقات پہنچا لوگ خودی تمہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہم کبھی فلسطین کی بات کرتے ہیں کبھی برما کی بات کرتے ہیں ادھر کشمیر کے ایشو میں ہماری کوئی بات سنتا نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جب آپ ایک چیز کو نوٹ کریں اگر ایک گھر میں چار بھائی رہتے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ چار بھائی جو ہے نا جو کمانے والا ہوتے نا اس کی اٹھارٹی کچھ اور ہوتی ہے جو اس سے کم کماتا ہے اس کی پرسنیلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور جو بندہ نہیں کماتا نا اس کی بات نہیں مانی جاتی لہٰذا ہمارا ملک کرزے کی اس دلدل میں چلا گیا ہے کہ جہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری بات سنوائی نہیں ہو سکتی ہے اور یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو اپنے گجران والا اپنے لہور اسلام آباد پنڈی کو بہتر کرنا ہے ہم جاتے ہیں فلسطین ہم جاتے ہیں برما ہم جاتے کشمیر اور وہ کشمیر کے لوگ اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ چیز جو ہے اگر ہماری میشت ٹھیک ہوتی ٹھیک ہے دو ہزار سترہ میں محمد عاشر نے کہا ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کی حکومت کو ختم کر دیا کہ جیسے تیسے بھی کیا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے اس کی حکومت ختم کرنے کا نقصان ہوا پاکستان کو کا فائدہ ہوا یہ تو دیکھنے والے ضرور بتائیں گے اور ادھر میں ایک ان سب لوگوں سے ایک سوال ضرور کروں گا جو سورتیال ہے کشمیر کے لوگ ہمارا ساتھ آنا چاہیں گے ابھی بھی نہیں آنا چاہیں گے کہ جو چھوٹا سا ہمارا پچیز آر بل آیا اور کتنا کمرے یا کتنا گھر ہے کتنے مرحبا یعنی ڈائیمر لے گا ڈائیمر لے گا گھر میں پچیس ہزار بل ہے اور ابھی گرمی آنی ہے گرمیوں میں یہ تقریباً چالیس پچاس ہزار ہو جائے گا لیکن یہ میاں صاحب آئے ہیں کیا پتا بل کچھ خبری لے کے آئیں گے نا یہ ساری کچھ خبری ہے وہاں کو ملی جس سے مرجی پوچھ لیں یہ بندہ خوش نہیں آئی سار یہ دیکھیں پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ بچوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں کیا یہ ہمارا ہشار پاکستان ہے جو ملک بھیق کے دم پہ چل رہا ہو جو ملک کرجے کے دم پہ چل رہا ہو اگر وہاں کی جنتہ بھیق مانگ رہی ہے وہاں کی جنتہ وہاں کے بچے بھیق مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے جب وہاں کی پولٹیسیاں بھیق مانگ رہے ہیں تو بچے مانگیں ہیں تو اس میں کوئی تاجب کی بات تو ہے نہیں یہ بات کرتا ہوں اگر امران خانے دس سال حکومت کے پی کے میں کی تو یہ کے پی کے کے بچے ہمارے پنجاب میں کیا کر رہے ہیں ادھر خوشحالی ہے ادھر یونیورسٹی ہے ادھر موٹر میں ہیں ادھر میری بات سن لینا وہ اس پہ کیا 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 انہوں نے کے پی کے میں دس سال حکومت کرنے کے بعد کیا کیا تیس لاکھ تیس ہزار تیس ارب روپیہ کرزہ تھا جب امران خان نے چھوڑا وہ نبے ہزار نبے ارب ڈالر کرزہ چھوڑ کے گیا وہ کیپی کے پی کے اوپر ٹھولی ہے یہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ ہمارے پچھلے پانچ سال کھڑوال کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کا مستقبل فیوچر ہے یہ کیپی کے بچے نہیں ہیں یہ پاکستانی بچے ہیں زبردست ایسے ہی ہے اس لیے یہ پانچ سال جو ہمارے گئے ہیں یہ بیس سال نقصان ہمارا پاکستان مجھے بتا دیں کیا ہمیں ابھی پاکستان کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے یا فلسطین برما کشمیر اور ان چیزوں کا نعرے لگانے کی جب آپ کے گھر کی بنیاد مضبوط ہوگی اپنی جگہ پہ قائم دائم ہوں گے پھر آپ ہم سائے کی طرف دیکھیں گے میں اس کا گھر خرید سکتا ہوں کہ نہیں خرید سکتا ہوں میں بات کر رہا ہوں نا یہی ہے نا جب ہم گھر میں ایک مضبوط ہوں گے ہماری آواز ہماری لہجہ ہماری پرسنیلٹی اس کابل ہوگی اگلا بندہ دیکھنے والا پریشان ہوگا یہ اپنے پاؤں پہ کڑا پڑا ہے اور ابھی آج کی حبر یہ ہے کہ یونائیٹیڈ نیشن کی کھومن رائٹس کی اسمبلی تھی اس میں انڈیا کے جو ان سے وہاں پہ ریپنیٹیٹیو تھے انہوں نے پراپر یہ بول ہے کہ ترکی ہو پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو ہمارے انٹرنل میٹر میں انٹرفیر نہ کرے اور انہوں نے بڑا اوپن لی میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے مسلمان جتنی ریاستے ہیں جتنے کنٹریز ہیں جتنے کنٹریز ہیں یقین کریں یہ کابلے قتل ہیں جس طرح کا ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے جس طرح کا ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے میں کہتا ہوں یہ پوری دنیا میں آج تک نہ ہوا ہے نہ شاید آگے دوستو ویڈیو آپ کو کسی لگی کمنٹ ضرور کریں ان جاہلوں کے لیے ان پاکستانیوں کے لیے آپ کا بھائی ایسے ہی جاہل ایسے ہی گدھے پکڑ کے لاتا رہے گا آپ کے مانونجن کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہوچھتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے بھر بھائی نمسکار جائے جائے سری رہا موسیقی